موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس تو اینیدہ ویڈیو لیکچر اور آج ہم لوگ فسٹیئر سے اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں ہم نے کینگڈم پرو کیری آر چیپٹر نمبر سکس جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اسی میں ہی آج ہماری کانٹینیشن ہے بہت امپورٹن ٹاپک جو کہ لانگ کویسچن میں آ جاتا ہے تو اس میں ہے سب سے پہلے کنٹرول آف بیکٹیریا کنٹرول آف بیکٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا ہو جائے یا مایکرو آرگینزمز ہو جائیں ان کو کابو کرنا ان کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی سیگنیفیکنس کہ ان کو کنٹرول کرنا نہ صرف گھروں میں بلکہ فیکٹریز میں انڈسٹریز میں اور بلکہ میڈیکل فیلڈز کے اندر ضروری ہے اس کی وجہ تاکہ اس کا جو سپریڈ ہے خاص طور پر ان مایکرو آرگینزمز کا جو ڈزیز کریئٹنگ ہے تو ان کو اگر ہم کنٹرول میں رکھیں گے تو اتنی ہی ہم انشورڈ کریں گے اپنی ہیلڈی لائف کو تو یہ آپ لوگوں نے اس لیے بتانا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تو پریونٹ اینڈ کنٹرول ڈزیزز کے لیے دوسری اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ پریونشن آف سپوائلیج آف فوڈ تو یہ اس میں پریونشن آف سپوائلیج آف فوڈ کے لیے یعنی کہ ہماری جو خوراک جو خراب ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پروڈکس ہیں جو ہماری چیزیں ہیں ان پر مختلف قسم کے مایکرو آرگینزم آتے ہیں اور ان کو سپوائل کر دیتے ہیں تو اگر ہم ان کو کنٹرول رکھیں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں ایک آنومیکلی بھی فائدہ ہوگا اور ہماری صحت کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا بیکٹیریہ کو کنٹرول کرنے کے تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہے فیزیکل کنٹرول ایک ہے کیمیکل کنٹرول اور ایک ہے ایمیونائزیشن اور ویکسینیشن تو اس میں سب سے پہرے آ جائے گا فیزیکل کنٹرول فیزیکل کنٹرول میں ہم لوگ مطلب کیمیکلز کے ادھر دین کیمیکلز ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیزیکل کنٹرول بسال کے طور پر اس میں سٹیم یوز کی جا سکتی ہے ڈرائی ہیٹ کوئی گیس ہے جیسے ہائیڈروجن پار آکسائیڈ ہے فیلٹر کیا جا سکتا ہے ریڈییشن کے ذریعے تو بیکٹیریہ کو کنٹرول کرنا یا مایکرو آرگینزمز کو کنٹرول کرنا یہ کہلاتا ہے فیزیکل کنٹرول اسی میں سے ہی ایک ڈیفینیشن نکلتی ہے کہ سٹیلائزیشن is the process ٹھیک ہے جس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں کوئی فیزیکل ایجنٹس جو ہم نے اوپر بتائے ہیں آپ کو تاکہ جو ہماری سرفیس ہے یا جس کو بھی ہم کلین کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل فری آف لائف ہو جائے اس کی اوپر کوئی بھی مایکرو آرگینزم نہ رہے تو بلکل فری آف لائف کرنے کو ہی ہم لوگ جا کہتے ہیں سٹیلائزیشن بائی یوزنگ دا فیزیکل ایجنٹس ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گھر کے جو مختلف انسٹومنٹس ہو سکتے ہیں جیسے کوئی ہمارے سرجیکل اپریٹسز ہو سکتے ہیں ان کو آپ لوگ ہاٹ وارٹر میں یا سٹیم کے ذریعے اس کو کیوں صاف کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس میں تمام کے تمام جتنے بھی جمز ہیں مایکرو آرگینزمز ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ کنٹیمنیشن کے جو چانسز ہیں ایک شخص سے دوسری شخص میں جانے والے وہ ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو ڈسٹرکشن آف آل لائف فارم یہی بات ہے سٹیلائزیشن تمام زندگی کا خاتمہ کر دینا کسی سرفس کے اوپر تو وہ کیا ہو جائے گا سٹیلائزیشن پروسس اس کے لیے جیسے میں نے بتایا آپ کو ہائی ٹیمپریچر یوز کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ ڈرائی ہیٹ یوز کی جاتی ہے موائسٹ یعنی بھاپ یا سٹیم یوز کی جاتی ہے تو مختلف طریقوں سے ہم لوگ جس طرح کا مطلب سرفس ہوگی جیسی وہاں کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے ہم اس کا طریقہ کار چینج کر دیتے ہیں ڈرائی ہیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اوپسیڈائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کیمیکل کانسیٹوینٹس آف مایکروبز ٹھیک ہے تو وہ ڈرائی ہیٹ جو ہوگی جیسے بیکٹیریہ ہے تو اس کی سیل وال کو جو ہے وہ ڈسٹوائی کر دے گی اور بیکٹیریہ مار جائے گا موائسٹ ہیٹ جو ہے بھاپ کی بات کر رہے ہیں سٹیم کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اندر مایکروارگنزم خاص ہو اور بیکٹیریہ کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے اس کو کواغولیٹ کر دیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے انڈے کے اندر جو پروٹین ہے پارٹ ہوتا ہے اس کو بوائل کرتے ہیں تو اندر وہ بھی کواغولیٹ ہو جاتا ہے اور یعنی وہ بھی فری آف لائف ہو جائے گا کم سے کم وہ ریپلیکیٹ کرنے کے قابل نہیں رہا بلکہ وہ ڈیڈ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایم سی کیو بھی چلتا ہے یہاں پہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز کے ذریعے بھی ہم لوگ مائکر آرگنیزم کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ویری وری امپورٹنٹ 300 نینو میٹر کی بلو جو ویولینٹس ہوتی ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہیں مائکر آرگنیزمز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اکثر اوقات جو وارٹر کے فیلٹرز آیا کرتے تھے گھروں میں لگا کرتے تھے تو ان کے اندر یہ دیا جاتا تھا تو یہ پرویجنز ہوتی تھی تو اس میں ایک بلک جلتا تھا اس میں سے یہ ریز نکلتی تھی تاکہ پانی کے اندر اگر کوئی جمز وغیرہ ہیں تو اس ریڈییشن سے کنٹرول ہو جائیں عام طور پر گیما ریز کو یوز کیا جاتا ہے یعنی مائکر آرگنیزمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اب معاملہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز کو جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ جگہ چینج کرتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے مثال کہ ہر چیز کو آپ الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یہ کین کاز میوٹیشن آلسو ہر چیز کو آپ گرم نہیں کر سکتے ہر چیز کو آپ ڈرائی ہیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سے کمپاؤنڈز ایسے بھی ہیں جو ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب فرض کریں ہمارا انٹی بیوٹکس ہیں ہمارا سیرم ہے بلڈ کا جو پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ہی اگر ہم ہیٹ کر دیں تو اس کے اندر بیکٹیریا تو کنٹرول ہو جائے گا لیکن ہمارے جو بلڈ کے جو حصے ہیں اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ڈسٹرائی ہو سکتا ہے تو وہ تو ہم نہیں چاہتے تو لہٰذا ہر جگہ پہ یہ اپلیکیشن نہیں ہے مثال کے طور پر کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو ہیٹ سینسٹیو ہیں ان کے لیے جیسے کہ انٹی بیوٹکس ہیں سیرا ہے ٹھیک ہے سیرا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کمپوننٹ آف دا بلڈ ہوتا ہے تو اس میں جب آپ لوگ بلڈ میں سے یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلازما پلازما یا جس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے پلازما میں سے اگر آپ لوگ بلڈ کلوٹنگ پروٹینز مائنس کر دیں تو پیچھے رہ جائے گا سیرم ہارمونز ہیں اور اس طریقے سے ان کو یہ سارے کے سارے ہی جو ہیں یہ ہیٹ سینسٹیو ہیں تو اسی وجہ سے ان کو آپ لوگ اگر ان میں بکٹیریہ ہے یا ان میں کوئی ایسی پرابلم ہے تو ان کو جم فری کرنے کے لیے ہم لوگ میمبرین میں سے اس کو فلٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہیٹ نہیں کیا جا سکتا نہ ہی کوئی ریڈییشنز یوز کی جا سکتی ہیں دوسرا طریقے کار اس میں آتا ہے بیکٹیریہ کو کنٹرول کرنے کا یا مایکرو آرگنزمز کو وہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں اس میں کیمیکلز کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہیں اب یاد رکھیں کہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کا موڈ آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو بیکٹیریہ کی سیل وال پر اٹیک کرتے ہیں کچھ بیکٹیریہ ایسے ہیں جو اس کی سیل میمبرین پر اٹیک کرتے ہیں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو رائیبوسوم پر بیکٹیریہ کی جو ہے اٹیک کرتے ہیں ہر ایک جو کیمیکلز ہے اس کا موڈ آف ایکشن یوں کہہ لیں ڈیفرنٹ ہے ہر ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ مایکرو آرگنزم کو کنٹرول کرتا ہے اس میں سب سے پہلا ہے انٹی سیپٹکس انٹی سیپٹکس جو ہے یہ ایسے کیمیکلز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں on living tissues یعنی اگر کسی زندہ tissues کے اوپر contamination کا خطرہ ہے یا وہاں بیکٹیریہ کے chances ہیں یا جمز موجود ہیں تو اگر کسی living tissue کے اوپر اس کو مارا جائے تو وہ کیمیکل جو ہے وہ کیا کہلائے گا انٹی سیپٹکس کہلائے گا جیسے عام طور پر گھروں میں ہم لوگ ڈیٹ آل یوز کرتے ہیں بچے گر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ ڈیٹ آل لگا دیتے ہیں کیونکہ ہماری skin جو اب living tissue ہے تو اب وہ کیمیکل وہی ڈیٹ آل اب اس condition میں کیا کہلائے گا انٹی سیپٹک کہلائے گا کیونکہ living tissue اس کی اوپر اس کو control کیا جا رہا ہے ایک اور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں disinfectants بلکل similar disinfectants بھی ایسے ہی chemicals ہوتے ہیں جو کہ jump freeze یا microorganism free کر دیتے ہیں surface کو لیکن وہ surface of living tissue نہیں بلکہ کیا ہوگی non living surface جو ہے جیسے simple سی بات ہے کہ گھر میں جب پوچا لگایا جاتا ہے تو اگر آپ بالٹی کے اندر پانی کے اندر ڈیٹ آل ڈال دیتے ہیں harpic ڈال دیتے ہیں اور اس کو زمین پہ آپ لوگ جو ہے اس کو لگاتے ہیں تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے جو surface ہے آپ کا جو floor ہے آپ کا جو فرش ہے وہ free ہو جائے life سے bacterial life سے microorganism life سے تو اب وہ ہی chemical جو ہے وہ کہلائے گا disinfectants disinfectants زیادہ تر oxidizing and reducing agents ہوتے ہیں اور oxidizing and reducing جیسے halogens ہیں hydrogen par oxide formaldehydes ہیں alcohol potassium par meganate یہ زیادہ تر use کیے جاتے ہیں disinfectant کے طور پہ number third پہ اگر ہم لوگ چلیں chemotheriopatic agents آ جائیں گے chemotheriopatic agents کے اندر آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ بھی chemicals ہی ہوتے ہیں لیکن جب یہ chemicals کب use کیے جاتے ہیں جب bacteria ہماری body کے اندر چلا جائے پہلے دونوں کب تھے antiseptic جب ابھی باہر surface پہ تھا یہ non-living surface پہ تھا اب کیا ہوا کہ جمس جو ہیں body کے اندر چلے گئے ہیں اب ظاہری بات ہے یہ method اب useful نہیں رہیں گے تو ان کے لئے ہم لوگ اب use کرتے ہیں پھر antibiotics وہ antibiotics جیسے کہ tetracycline ہے sulfonamide ہے penicillin ہے بہت سی antibiotics جو ہیں ہم کھا لیتے ہیں کچھ injections کے ذریعے لیتے ہیں تاکہ جو body کے اندر اب جو bacteria موجود ہے وہ ہمارے natural defense system کے ساتھ مل کے اس bacteria کو kill کرے تو اب یہ کیا کہلائے گا chemo therapeutic agents دو boxes کے اندر microbicidal microbicidal ایسے chemicals یا ایسے agents جو کہ microbes کو مار دیتے ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے microbicidal ایک ہوتے ہیں microbic static microbic static کا مطلب ہے maintain رکھنا ایسے agents ایسے chemicals جو مارتے نہیں ہیں بلکہ ان کی growth کو روگ دیتے ہیں اگر bacteria ایک ہے تو اس کو ایک ہی رہنے دیں گے وہ replicate نہیں کر پائے گا تو definitely وہ infection بھی کاز پھر نہیں کر پائے گا تو یہ آپ لوگوں نے آج کے topic میں بتا دینا ہے اس کو آپ لوگوں نے prepare کر نا ہے long question کے حوالے سے تو I hope that you have understood the lecture today for more interesting videos please stay connected with us thank you very much